موسیقی موسیقی کہ جی عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ گیارہ میں کو ہم یہ اتجاج کریں گے جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت ہو تو وہ خطرے میں ہو ستاون لاکھ روپیہ خرج کیا یہ ریزلٹ لینے کے لیے یہ ہے جمہوریت پاکستان آروز کا رول شربناک نہیں شرم لاکھ پلاس رول تھا ان کا جنگ گروپ اور جیو اس میں ملوث تھا موسیقی اتجاج بھی ہو گیا ہرتال بھی ہو گئی اور اس اتجاجی ہرتال میں پانچ محصوم لوگ بھی مارے گئے سوال یہ ہے حاصل کیا ہوا اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر سب ہو رہا ہے تو کیا کراچی پر حکومت نام کی کوئی چیز ہے اپوزیشن کے کپتان کیا کر رہے ہیں اپریشن کی جو مانیٹر وفاقی حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے اور بہتر گھنٹے کے نوٹس کے بعد کیا ہوگا کیا ہوگا انجام کیا ہوگا اختتام یہ سوال تو پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی دھاندلیوں پر ہونے والے اعتجاج سے بھی جڑا ہوا ہے اس اعتجاج کا انجام اختتام کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے کیا ابھی جو ایجنڈا ہے وہ گیارہ میں کو تبدیل ہو سکتا ہے اور خان صاحب اب تک خاموش کیوں تھے کیا وجہ ہے کہ ایک دم زبان و بیان کے چوکے چھکے لگنے لگے اور وہ ایمائے جس کا ذکر انتخابی دھاندلی کے حوالے سے کل تک عمران خان کر رہے تھے آج سارے فسانے میں اس کا ذکر تک نہیں تھا اور اگر بات نون لیگ کی جیت کی ہے تو آج چود بھی پرویز الہی بھی بول ہی پڑے ہیں کہ ان کے منڈٹ میں بھی بارہ پنچر لگائے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ انتخابی پنچر ایسے ہیں جن کا پاکستان پیپس پارٹی کو پتا تھا لیکن باری کا معاہدہ تھا مفائمت تھی اس لیے اس بات پر خاموشی تھی اور آج تک ہے اب ان الزامات میں کتنی جان ہے اور کتنے یہ بے جان ہیں الزامات کی کوئی بنیاد ہے یا بنیاد سے آرہی ہیں اسی پر پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمیں جوائنگ کیا ہے پاکستان پیپس پارٹی سے نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکی ایم سے ہمیں خواجہ اظہار الحسن صاحب نے جوائنگ کیا ہے پی ایم ایل ایم سے ہمارے ساتھ شیخ وقاس اکرم صاحب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں اجازت چوری صاحب نے جوائنگ کیا ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد پھر گفتگو کو آغاز کریں گے ان ٹاپکس پہ دیکھتے رہی گا نیوز بھی آپ سے میں شروع کروں گی آج کی ہرتال آج کا اعتجاج یہ کس کے خلاف تھا ایمکی ایم نے کس کے خلاف یہ کیا اور اس کا نقصان کسے ہوا ہے کب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ بجائے یہ کہ اس ہرتال کے کسی یا اس یوم سوک کے کسی تنظیہ پہلو کو اجاغر کیا جائے یا کسی دوسرے پہلو پہ بات کی جائے میں یہ گزارش میں اشارتا ہوں کہ یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے یہ گزشتہ سال ایپریل کراچی پریس کلپ کے اوپر مظاہرے سے اس کا آغاز ہوا ہائی کورٹ کی پرٹیکشن مسنگ پرسنز کمیشن سپریم کورٹ کی پرٹیکشن صوبائی اسیمبلی قومی اسیمبلی سینٹ پولیس کے سربراہ رینجرز کے سربراہ حکومت حسن یہ تمام دروازے بشمول وزیر آدم پاکستان صدر پاکستان یہ تمام دروازے ہم دستک دے رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے اور اس کے بعد بھی اس سلسلے کے اوپر نہ کوئی سنوائی ہو رہی نہ کہیں سے کوئی جواب آ رہا ہے نہ کوئی نتیجہ نکل رہا ہے اور پھر چار چار کر کے اس طرح سے ڈیڈ وارڈیز برامہ دو رہی ہیں آپ نے خود اپنے انٹروں میں کہا کہ آج مصد شدہ لاشوں کے اوپر آج چار جنازے ہمارے تھے دو جنازے آج ہم نے پڑے دو کل پڑے اور آج بھی پانچ مصد شدہ لاشے ملی گو کہ وہ اینکیم کے کارکن نہیں ہیں لیکن ہوا ان کے ساتھ بھی وہی جو دریاباد سے تین ملے جو باپ اور بیٹے کی لاشے تھی اور دو لاشے ایسی ہیں کہ جن کی شناخت ہی نہیں ہو پائی اور سینکڑوں لوگ میں جا کر چیک کر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیارے تو نہیں ہیں اب ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا کیسے پتا چلے گا تو پھر بتائیے اور پھر آج صوبائی اسیبلی میں جو ہم نے کل قرارداد پیس کی پی ٹی آئی پی ایم ایل این پاکستس پارٹی میں سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس غم کو ہمارے شیئر کیا اور آج ہم نے وہ قرارداد پاس کیا تو پھر بتائیے کہ کوئی دروازہ بچتا نہیں ہے اب تو آپ کو خود ایکشن لینے ہوگا نا کہیں سے ریسپونس نہیں آزا تو کریں گا خواجہ صاحب آپ ایکشن آپ لوگوں کو خود لینا ہوگا اب آپ حکومت میں ہیں اب آپوزیشن وہاں مختلف ہے اور دیکھیں ابھی جو آپ نے شروع میں تنس کی بات کی بالکل ایسا مقصد نہیں تھا اس سے پہلے بھی آپ لوگ اعتجاج کرتے رہے لیکن صورتحال مختلف تھی نا پہلے آپ کا ٹارگیٹ سندھ حکومت آپریشن آپریشن کا کپتان ہوتا تھا آج تو آپ نے انہیں کلین چٹ دے دی کیوں کیا اس لیے کہ آپ ایمکیم گورنمنٹ کا حصہ ہے ایسا کچھ نہیں ہم نے اگر بہتر گھنٹے کلٹی میٹم لیا تو وہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیا ہے ہم نے سندھ حکومت سمیت وفاقی حکومت سمیت تمام ادارے کے سربران سے یہ رخواست کی ہے آج اگر ریزولوشن سندھ اسیمبلی کی پاس ہوئی ہے تو اس سے حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر بالکل اپنا کردار ادا کرنے سے قاسر رہے ہیں اور جب سیم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جب یہ آئی جی سندھ نوٹس لیا ہے ہم نے کسی کو کلین چٹ نہیں دیا اور دیکھئے حکومت میں آنے یا نہ ہونے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے کسی بھی شہری کی زیادتی کے خلاف آواز نہ اٹھا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا کارگونو کراچی سے پشاور در آج یہی آج سندھ اسیمبلی کے سینٹیمنٹ یہی تھی ہے آج تمام جماعتوں نے کھڑے ہو کر یونانی مسلی ایک پولٹیکل ورکر کی ماورہ عدالت قتل کے اوپر آواز اٹھائی ہے وہ آواز صرف مکم کی نہیں تھی لیکن دیکھیں کراچی میں جس طرح ہلاکتیں ہو رہی ہیں آپ یہ کمیٹیاں بنیں گی تو یہ سارے سندھ کے آفیسر تو کمیٹیوں کے اندر ہی بیٹھ جائیں گے پھر کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ دیکھیں مکم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کے جو خلاف یہ بات ہو رہی ہے اس میں یہ ہم بھی اس کے خلاف ہیں آپ کے دکھ میں آپ کے غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں لیکن دیکھیں یہ بھی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ ایمکیو نے کہا کہ سٹیٹ ایکٹرز اور نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت کراچی میں کام کریں وہ کیا ایجنڈا ہے اور کیا دونوں آپ کے خلاف مل رہے ہیں سٹیٹ ایکٹرز اور نون سٹیٹ ایکٹرز بھئی یہ سوال تو کرنے میں ہم حق بجانے میں نا جو وکٹم ہے وہ جواب کیسے دے گا آپ کو جو مقتول ہے وہ جواب کیسے دے گا جس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ اس بات کے جواب یہ جواب تو ہم نے ہائی کورٹ سے مانگا ہے پینٹالیس ہے بیس کورپس کی پیٹیشنز ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں یہ جواب ہم نے سپریم کورٹ سے مانگا ہے وہاں ہماری پیٹیشن پینزی کے مسن پرسن کمیشن ایک مہینے سے ہمیں ڈیٹ دے رہا ہے سٹیٹ ایکٹرز کا ذکر گیا اس کی کمانٹ اس کے پاس ہے تو ہم نے تو اپیل چیف آفدی آرمی سٹاف سے لے کر سندھ حکومت تک ہر شخص سے کر دی ہے ہمیں تو یہ بتائیے کہ بھائی اس اس بات کو روکیں گے کیسے نہیں یہ معورہ عدالت یہ جو ماہوں کے لال اس کو روکا کیسے جائے نہیں سٹیٹ ایکٹرز سے مراد فوج ہے وہ بھی تو آخر کسی کے بھائی ٹھیک ٹھیک بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سٹیٹ ایکٹرز سے مراد پھر فوج ہے میری تو مراد یہ ہے کہ جن کو لائسنس ملا ہوا ہے لائسنس ٹو کل ٹھیک جن کے ڈیتھ اسکورڈ ہے اب کس نے سرپرستی کیے یہ کام میرا نہیں ہے ٹھیک میں اپنی فورسز کو مکمل سپورٹ کر رہا ہوں میری پارٹی کراچی میں رینجرز پولیس ایف سی آرمی ہر شبے کو سپورٹ کرنے تیار ہے اور کر رہی ہیں آپ ایکی بات شیخ پکاس اکرم صاحب یہ کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے جس کو سندھ حکومت کر رہی ہے اور اس کو مانیٹر وفاق کر رہا ہے اب ایمکی ایم کیری آپریشن کا روح ان کی جانب مور دیا گیا ہے ماورائے عدالت قتل آہ کے جو کیسز ہیں وہ تسلسل سے سامنے آ رہے ہیں تو یہ وفاق کیا مانیٹر کر رہا ہے مطلب اتنا کچھ اور ہے اور وفاق کو پتہ ہی نہیں ہے پھر لیکن آہ پارس بات یہ ہے کہ جس وقت اس قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں آہ اس میں بڑے پیمانے پہ کاروائیاں ہوتی ہیں رینجرز سندھ پولیس اور وزیر اعلیٰ خود کپتان ہے اس آہ سارے آپریشن کے جی اور اس میں یہ بات بالکل آہ اس سے مو نہیں پھیرا جا سکتا کہ شاید اس میں کوئی گھڑ بڑ بھی ہو جائے ایم کی ایم نے آج سے آہ چند ماہ پہلے بھی اس قسم کی آواز اٹھائی تھی مجھے یاد ہے اور آہ اس وقت بھی نے کہا گیا تھا کہ یہ اپنے ثبوت اور اپنی چیزیں سامنے لے کے آئیں اور بالکل اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کا ازالہ ہونا چاہیے کسی سیاسی ورکر کو کسی پاکستانی کو باورہ عدالت قتل کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایم کی ایم نے کہا کہ ہم بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتے ہیں میری میری جی نہیں نہیں میں بات کرتا ہوں نا جی اب میرے بھائی ہیں خائش صاحب انہوں نے ساری گفتگو کی ہے میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں آہ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور خدا نہ کرے کہ کسی بے گناہ کا جو ہے وہ کراچی میں اس طرح جنازہ اٹھایا جائے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ورکروں کے اٹھایا جا رہے ہیں بعد یہ بھی تو وہ کہتے ہیں نا بڑے ڈھکے چھپے سے حساب سے کرتے ہیں جب یہ سٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں تو نہ پھر کھل کے بات کرتے ہیں جب یہ ڈیتھ سکارڈز کی بات کرتے ہیں تو یہ پھر کھل کے بات نہیں کرتے ہیں جب یہ ان کی سرپرستی کرنے والوں کی بات کرتے ہیں تو ٹی وی پہ نام لیتے ہوئے قطراتے ہیں پھر جب یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الٹی میٹر بھی ان کو دیو ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ مقتول کیا بتائے ارے بھائی مقتول نے نہیں بتانا مگر مقتول کے لباہکین اور مقتول کے وارث بننے والوں کا یہ فرض ہے کہ جن پہ شک ہے جیسے شرجیل میمن نے آج کہا میں اسمبلی کی کاروائی سن رہا تھا کہ جی آپ ایف آئی آر کروائیں اور اس میں ان لوگوں کا نام دے کھل کے جن پہ آپ کو شک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ ایکٹرز ہیں تو پھر حمد پیدا کرے ان کا نام لیں اور پھر ہمیں ہیلپ کے بتائیں کہ سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں اور ریڈیز کا ذکر کیا میں فاروق بھائی کی سندھا تھا کانفرنس کے وقت گاڑیاں آئیں وہ دس گاڑیاں آئیں وہ لے گئیں اٹھا کے یہ فاروق بھائی بتا رہے تھے پنرہ لوگوں کو جی اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ ان کی طرف یہ رخ کیوں مڑا جا رہا ہے یہ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں یہ کیوں سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اب یہ سندھ حکومت کا بھی حصہ ہے تو چلیں سندھ پولیس بھی ان کے ساتھ جاتی آپ نہیں کرے گی بیسے پہلے کر رہی تھی جب لاس ٹائم انہوں نے آواز اٹھائی اور میں نے ان کے حق میں ان کے ساتھ میں نے کھڑے ہو کے بات کی تو اس وقت یہ سندھ پولیس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور وفاق سے ہیلپ مانگ رہے تھے مجھے یاد ہے آج جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہتر گھنٹے کا تو الٹی میٹم دیا تو میرے بھائی آپ کھل کے سامنے آئیں آپ کھل کے بتائیں کہ یہ کون ہے تو اگر اس میں سٹیٹ ایکٹرز بھی شامل ہے تو پھر یہ ریاست کا فرض ہے ہمارا فرض ہے پھر لانت ہوگی ہم پھر اگر ہم پھر آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور آپ کا ساتھ نہیں یہی کہہ رہے نا کہ ابھی بھی کھڑے وے ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ شیخ وقاص اکرم صاحب وفاق کدھر ہے اگر وفاق ہوتا یہ اعتجاج کرتے یہ ہاتھال کرتے بہتر گھنٹے کا نوٹس دیتے سٹیٹ کام سٹیٹ ایسے کام نہیں کرتی ہے پارس آپ نے آج ارتال کر رہی تو ہر چیز آپ کو نظر آئے بھائی آپ کو آج وہ منسٹر کہہ رہا ہے کہ آپ ایف آئی آر کرائیں آپ نے کہا خیل صاحب نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کو بھی ریکویس کی ہے انہوں نے فیڈل گورنمنٹ میں چوہ نسار کو بھی ریکویس کی ہوگی ان کا فرض بنتا ہے تو اب آپ ٹائم دیں نا جی اس ملک کراچی میں ان کے اپنے ہوم منسٹر رہے ہیں کون سے قتل تھے جن کے بندے ایرات و رات انہوں نے نکال کے پیش کر دیا یا کون سے قتل تھے ان کے اپنے دور میں جو ہوئے جن کے باقی سب کو بھی ذرا پروگرام میں شامل کر رہی اپنے بھی پوائنٹس کیوں گے میں بھی کر رہی ہوں آپ ذرا جواب دیجئے گا شیخ وقا صاحب کا میں ذرا نور عالم صاحب اور اجازت اوری صاحب کو بھی شامل کروں ویسے یہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کو جواب دینا چاہیے میں تو آپ نے ان سے پوچھ نہیں انہوں نے وفاق سے بھی ڈیمانڈ کیے وہ بہتر گھنٹے کا نوٹس انہوں نے وفاق کو بھی دیا ہے نور عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ میں آپ لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور جو آپریشن ہو رہا ہے وہ کراچی میں ہم نومان کے حوالے سے ہو رہا ہے اس کی قیادت قائم ملی شاہ صاحب کر رہے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ قائم ملی شاہ صاحب کراچی کے آپریشن کے حوالے سے بائی اختیار ہے پہلے تو یہ بتا دیں دیکھیں آپریشن کچھ تو دہشتگردوں کے خلاف ہو رہے جو کہ باقاعدہ ہم وہ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ جیسے سندھ حکومت میں ہمارے انفارمیشن منسٹر بھی نے بھی شیخ صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ایف آئی آر درج کروائیں اور ہمیں بتائیں کہ کس نے مارا ہے یا کس نے اٹھایا تھا کیونکہ اگر کوئی صوبائی حکومت میں پولیس نے اٹھایا ہو کیونکہ ہمارے پروینس سندھ میں پروینس پولیس جو ہے وہ صوبائی حکومت کی نیچے آتی ہے اگر پولیس میں کسی آفیسر نے اٹھایا ہے نام دے تاکہ ہم اس سے پوچھے کہ آپ نے کس لحاظ سے یہ کیا اور اس کے خلاف کارروائی کریں گے یہ نہیں ہے کہ ایک بے گناہ بندے کو آپ اٹھا لیں اور آپ اس کو اڑا دیں یہ نہیں یہ غلط کام ہے عدالتیں ہیں اس قانون ہے اور اس کو ہم نے احترام کرنا ہے ساری ذمہ داری انہی کی بنتی ہے کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ اللہ نہ کرے کوئی بھی بندہ مر جائے شہید ہو جائے اس کے لوحکین ایف آئی آر تو کرتے ہیں نا یہ تو اس دنیا میں یہ تو کہیں کہیں پہ بھی وہ ہے یعنی وہ علاقہ غیر میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ فلانے بندے نے میرا بھائی کو اٹھایا تھا اور اس نے مارا ہے تو یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ تو کراچی ہے تو اس میں میرے بھائیوں کو یہ کرنا ہوگا کہ جو بندے جس بندے نے بھی چاہے ایس ایچو ہو ایس پی ہو آئی جی ہو ٹھیک ہے ڈی جی رینجرز ہو کوئی ایکس وائی زی ہو یا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس پاکستان کو ڈی سٹیبلائز تو کوئی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کراچی میں یہ حالات ہیں اور جو ہمارے باقیہ نا مینسٹرز میں دیکھتا ہے جو ایف آئی آر کٹوائیں گے تو وہ ایف آئی آر کٹوانے والوں کو تحفظ کون دے گا اور ایف آئی آر تو بہت کٹ چکی ہیں آپریشن کرنے والے کیا کر رہے ہیں ایک نہیں کٹی تو چلیں ایک نہیں کٹی کیا ہوا جو اٹنی کٹ گئی اس کا کیا دیکھیں جتنی بھی ایف آئی آر ہوئی ہیں اس کے بعد اس پہ عمل تو ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ان کو باقیدہ جتنا ان کو تحفظ ملتا ہے اتنا ہی ہمیں بھی ملتا ہے کراچی میں زیادہ تر اکثریت بھی ان کی ہے اور کنٹرول بھی ماشاءاللہ ان کا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے تو ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے خالی ان کو بولنا چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم کوئی ایلائز کو نہیں مارتا اس کنٹرول کی سزا کی جارہی ہے نہیں 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 بی بی دیکھیں کوئی بھی اپنے ایلائز کو نہیں مارتا یہ ہمارے ہمارے ساتھ ہمارے بینچز پہ بیٹھے ہیں ہمارے حکومت میں شامل ہیں ہمارے گورنر ان کے پچھلے پندرہ سال سے ہیں دیکھیں پاکستان کیپنس پارٹی کی حکومت پچھلے چھ سال سے ہے جو جو گورنر صاحب ہیں میرے خیال میں پندرہ سال سے بیٹھے ہیں تو یہ تو نہیں ہے ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے میرے خیال میں ان کو لانا چاہیے اور بات تو خوشی شاہ صاحب نے بھی یہی کہا ایمکیو ایم آئے بیٹھے وہ آلریڈی آپ کے ساتھ گورنڈ میں موجود ہے پھر کہاں بیٹھے ہیں اور کیا بات کریں تو یہ بھی تو ایک قویسٹن مارک ہے نا اجاز صوری صاحب کا بھی کومنٹ لے جوں خواجہ صاحب پھر سب کا جواب اجاز صوری صاحب کراچی کے جو معاملات ہیں ایمکیو ایم کی جو اعتجاج ہے ایمکیو ایم کی جو پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کس نظر سے اس کو دیکھ رہی ہے اور آپ کی خیال میں انہیں انصاف کہاں سے ملے گا صوبائی حکومت وفاقی حکومت شکریہ پارس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی جاں بھاک ہوئے ہیں ہمیں ان سے یہ ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور لوہاکین کے لیے کہ وہ اللہ تعالی انہیں صبر دے دے البتہ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مقتول کے ورسا یا لوہاکین نہ جانتے ہوں کہ کس کے اوپر ایف آئی آر درج کرانی ہے تو یہ بدرجہ عطم آئین کے تحت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے شہریوں کی حفاظت اور یہ ڈھونڈنا کہ ان کے قاتل کون ہیں خطہ نظر اس کے کہ ایمکی ایم حکومت محمد میں ہے یا نہیں ہے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اب اگر آپ ایمکی ایم کی اوپر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ایمکی ایم کے ساتھ ایک علمیہ ہے میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ کبھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ کب حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور کیوں شامل ہوتے ہیں کیوں پندرہ برس سے عشرت العباد صاحب سندگے گورنر ہیں اور کبھی تبدیل نہیں ہو پاتے اور کیا حاصل کر لیتے ہیں وہ عوام کے لیے تو شامل ہو جاتے ہیں اور کیا حاصل نہیں ہوتا تو وہ روٹ چاہتے ہیں یہ چار کارکنان جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بھی ہیں اور کراچی میں ہر گرنے والی لاش اس کی ذمہ داری جس طرح کسی حکومت کی پارٹی کے ویسی ایمکی ایم کی ایم کی ایم تو پورے پچھلے ڈھائی دھیائیوں سے پورے کراچی کے حالات کی اسی طرح ذمہ دار ہے جس طرح کوئی اور حکمران پارٹی ہے اس لیے میں خواہد صاحب سے یہاں کروں گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے اس کے قاتل اور اس رسک سے خوف سے باہر آنا چاہیے کہ اگر میرے علم میں ہے کہ قاتل کون ہے تو اسے ملفوف نہ کیجئے کسی کو تو سچ بولنا چاہیے پھر خواجہ صاحب سے خواجہ صاحب ذرا سب کا جواب دے دیں اور یہ بھی بتا دیں بہتر گھنٹے کا جو نوٹس ہے اگر مطالبات نہیں پورے ہوتے تو پھر ایم کی ایم کا لاحمل کیا ہوگا جی میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں شکریہ بھی ادھا کرتا ہوں آپ تینوں نے کم ایک پولیٹیکل ورکرز کی حلاکت پر اپنا ایک رائے دی اور ان کے لوائے تین سے آپ نے تازیت کی لیکن میں یہ ضرور کہوں گا چوہیے صاحب کی بات کے اوپر کہ اگر ہماری افواج پر حملے ہوئے ہیں اگر ہماری جی ایچ کیو پر حملے ہوئے ہیں اور اگر ہمارے مزاروں پر حملے ہوئے ہیں جی تو پھر وہ انتظام انتظامیاں یعنی ہم آرمی کو بلیم نہیں دے سکتے اگر مہران پر حملہ ہوئے نا پی این ایس تو پاکستان نیوی کا کونٹ مانشل یا پاکستان نیوی کی کریکٹر اسیسیشن یا اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہوتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم منتخف نمائند ہیں اور ہم اپنی جتنی ذمہ داری ہے ان تمام جمہوری فورم اور آپ کے چینل کے ذریعے میڈیا کے ذریعے عدلیہ کے ذریعے انتظامیاں مقننہ ہم وہ اپنا فرض پورا کروے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقاش صاحب اور نور عالم صاحب یقیناً نیشنل اسیملی کے میمبر ہیں بڑے موترہ میں اگر ان کی جگہ صوبائی اسیملی کے نمائندے ہوتے تو یہ پندرہ منٹ اس میں ضائع نہیں ہوتے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں نائنٹین نائنٹی فور کے مسنگ پرسن کی ایف آئی آر دو ہزار دس میں سپریم کورٹ کے آرڈر پر کٹی ہے نہیں کٹتی ایف آئی آر آپ جتنا زور لگا لیں جتنا حکومت میں آ جائیں گورنر وزیر آزم صدرے پاکستان منجان نہیں کٹتی ایف آئی آر بھائی سپریم کورٹ نے کٹی ہے اور یہ جو چار لوگ ہیں فلور پہ جو آپ کی عراقین موجود تھے آپ اپنی اپنی پارٹیوں سے کنسل کریں ہم نے ان کی روز نام چیمینٹری کرا کر ان کی تفصیلات وزیر اعلی صدر کے ہاتھ میں دی تھی تیرہ اپریل کے بعد پندرہ اپریل کو اور پندرہ اپریل کو آئی جی صاحب نے کمیٹی بنا لی تھی پندرہ اپریل کے بعد ان کی لاشیں ہمیں دو دن پہلے ریسیو ہو گئی ہم نے وہ تمام قانونی تقاضے پورے گئے جس کا آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اور ایف آئی آر میں آپ کہہ رہے ہیں نام دن ہے اچھا با آپ بتائیے میں ایک ویڈیو آپ کو انٹرنیٹ پہ موجود ہے سلمان بھائی کے قتل کی اس میں دیکھئے نقام پوش لوگیں بغیر نمبر پلیٹ گاڑی ہے اور وہ آتے ہیں اور سلمان بھائی کے موہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں ہم لے جاتے ہیں دو دن بعد ان کی ملیڈ سلاج برامد ہوتی ہے تو یہ جو لے جکے گئے تھے یہ اپنا ویڈیٹنگ گارڈ چھوڑ کے گئے تھے کس کا نام دوں مجھے بتائیے پھر یہ بات بلکل ٹھیک ہے قتل کوئی بھی ہو بشمول ہیں کم کے گارڈوں نے ایک قتل میں نے یہ جو واقعہ چار لوگوں کا بتایا ہے اس میں اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے اور وہ کہنے تیار ہیں کہ سادہ لباس والی گاڑی آگے تھی اور پیچھے رینجرز کی اور پرسوں جو واقعہ ہوا ہے ایک گھر سے چودہ لاکھ روپے لوٹے ہیں پارس اور ان تمام گھر میں داخل ہونے والوں نے رینجرز کی وردیاں پہنی ہوئی تھی اسی طرح سے پولیس کی وردیاں پہنی ہوئی تھی یہ ذمہ داری بھی کس کی ہے یقینا ہم تو ہماری آبادیوں میں قانون نافذ کرنے والے ان کا ایک احترام ہے رینجرز کا پولیس کا کسی گھر سے کوئی پتھر کوئی آواز لے شیخ وقاس اکرم صاحب سے شیخ وقاس اکرم صاحب ذمہ داری کس کی ہے اور انہوں نے تحقیقات کیلئے عدالتی کمیشن قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے تو کیا آپ اس پہ سوچ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں خارج صاحب بھائی ہیں اور میرا تو ایمکیم سے خاص رشتہ ہے احترام کا میں بسط احترام یہ کہوں گا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ویسٹنگ کارڈ چھوڑ کے گئے مگر یہ بھی تھانا کچری بڑی اچھی سمجھتے ہیں اور میں بھی تھانا کچری بڑی اچھی سمجھتا ہوں نامعلوم فائی آر جو ہے وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پتہ نہ چلے اور جو لوائکین وہ نہ کرا سکیں اس کے بعد پھر سٹیٹ دو چار دن بعد خود کر دیتی ہے اس حیف آئی آر کو مگر عام طور پہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ سٹیٹ جو ہے وہ اس کی مدعی بنے کیونکہ سٹیٹ جس کی مدعی بنتی ہے تھرو آؤٹ ہر صوبے میں وہ کیس جو ہے وہ پھر آہ برباد ہو جاتا ہے جب تک مدعی خود جو ہے وہ پرسنل پارٹیز نہ بنے نمبر ایک نمبر دو آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا رینجرز کا فاروق ستار بھائی نے نام لیا ہے جی تو آپ انگلی تو اٹھا چکے ہیں کسی کی طرف اب آپ ضروری نہیں کہ کسی کو نامزد اس میں کر دیں کسی ڈی جی رینجرز کو مگر آپ یہی سٹوری جو ہے وہ جا کے اور جہاں تک آپ نے کہا ایف آئی آر نہیں کٹ دی ہے سپریم کوٹ نے کٹوائی میں تو خیل صاحب صرف شرجیل کی بات کا جو اس نے آج ہے آج آپ لوگوں کو آفر دی کیونکہ وہ وہاں پہ وزیر ہیں اس وقت میں نے اس کی بات جو ہے وہ کوٹ کی ایک بات جو اہم میں کہنا چاہتا ہوں جی وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ذمہ داری ہے سندھ پولیس کی یہ ذمہ داری ہے بار بار کہتا ہوں سندھ پولیس کی یہ عدالتی کمیشن کا آہ رواج اور دور دورہ بڑا ہے پارس عدالتی کمیشن انویسٹیگیٹنگ بوڈیز نہیں ہے آپ کے بیٹھے ہیں گورنر ایک طریقہ کار ہے گورنر شوڈ پروٹیسٹ بائی رائٹنگ ایک کانسٹیوشنل لیٹر تو دی چیف منسٹر سندھ اور ان کو لکھ کے کہیں چیف منسٹر کی بھی طبیعہ ٹھیک ہو جائے گی لازٹ ٹائم بھی میں نے یہی کہا تھا مگر آپ کے گورنر نے وہ خط نہیں لکھا تھا آپ کراچی کی صورتحال پہ گورنر کو کہیں کہ وہ ایک آئینی خط جس کا وہ اختیار رکھتا ہے وہ سی ایم کو لکھے تاکہ سی ایم کو پتا کہ اس کے اوپر دیکھیں نا جو گورنر ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے وہ وفاق کا نمائندہ تو آپ ان کو کہہ دیں شیخ صاحب وہ وفاق کے نمائندے ہیں نا بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا تو آپ کہہ دیں حکومت سندھانے عدالتیں یہ بند کر دیتے ہیں سر اپنی پیٹیشنیں میں صرف بریک لے لوں خواجہ صاحب ایک بریک کا ٹائم ہے خواجہ صاحب آپ نہیں خواجہ بھائی میں نے کوئی تنزل بات نہیں کی ہے ایک آپ کی پارٹی کا شخص موجود ہے اگر آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہے تو کرنا پولیس نہیں ہے خواج نے تو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا ہے در پر چیف منسٹر یقین دلا رہا ہے آئی جی سن یقین دلا رہا ہے کمیٹیاں من رہی ہیں اب اس کے بعد ایک خط کی بھی ضرورت ہے بریک لے لوں بریک کے بعد آگے بات کریں گے ہم ایک اعتجاج پر بات کر رہے ہیں ایمکیو ایمکیو بریک کے بعد دوسرے اعتجاج کا بھی ذکر کریں گے اس پر بھی بات کریں گے خان صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ میاں صاحب واضح اکثریت کا مطالبہ یا درخواست قصے کر رہے تھے جانیں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نیوز بیٹی نورالنگ صاحب آج امران خان صاحب صرف آروز جو ہیں یہ شرمناک پلس ان کو کہنا چاہیے پیپس پارٹی نے بھی تو لوس کی ہے نا اپنی پوزیشن ایسا ہوا ہے بلکل میں ایک بات تو کلیر ہے کہ آروز کیا میں میرے خیال میں یہ پورا پلان تھا یہ الیکشن اور یہ خالی آپ پنجاب میں نے امران خان صاحب کی بدقسمت ہی ہے کہ وہ اپنے لئے ہر ایک بننا چاہتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اور کوئی نہیں پاکستان کیلئے نہ کوئی سوچتا ہے نہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے they just want to become پرائم منسٹرز and just want to be stakeholders in a sense اپنے لئے وہ نام بننا کیا یہ ناجائز خواہش ہے کہ وہ وزیر آدم بننے کا سوچتا ہے نہیں نہیں اللہ کرے جو بھی پاکستان کیلئے اچھا ہو وہ بنیں پاکستان کیلئے جہاں تک ریٹرننگ آفیسرز خدا کی قسم خالی پنجاب نہیں خیبر پختون خواہ میں میرے ساتھ میں ریٹرننگ آفیسرز صاحب نے مجھے میرے وکیلوں کے سامنے مجھے کہا میں نے جب ان کے کہا کہ جی چار سو ووٹ ہے یہاں پہ چار آزار کہاں اور یہ لوگ تو باہر گئے ہیں سارے یعنی آپ بھی ان کے ڈسے ہوئے ہیں میں جی باقاعدہ ورنہ آپ جو بھی ریپورٹس اگر یہ ریپورٹس کی بات کرتے ہیں تو پشاور میں وہاں پہ دیکھیں نیوز والے جو بھی اخبارات ہیں میڈیا تھی میرا وہ تھا لیکن یہ دیکھیں یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے الیکشن بلکل فیر نہیں تھا یہ میں شیخ صاحب شیخ صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے کیوں شیخ صاحب میں ابھی پوچھ لیتی ہوں شیخ صاحب بات نہیں کریں میں بات کرتا ہوں شیخ صاحب بات یہ ہے مکمکہ جو ہے نا یہ مکمکہ کی سیاست جہاں پہ ہوتی ہے یہ تباہی لاتی ہے مجھے خاموشی نہیں ہونی چاہئے کیونکہ میں چھوڑی پرویز لائی نے کہا بارہ پنچر لگے پیپلز پارٹی کو پتا تھا ایسا ہوا ہے دیکھیں بلکل پنچر میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں اگر پنچر لگے ہیں تو ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ جمہوریت کے لیے خاموش ہو جائے اور آپ ہو گئے مجبوری ہے آپ نے کہا پاکستانی ہے ہم پہلے نہیں نہیں میں سچ بول رہا ہوں دیکھیں میں ایک بات بتا دوں میں بٹو کا ہوں میں بٹو کا پارٹی کا ورکر ہوں اور میں نے بے نظیر کے ساتھ سورت یسین پہ قسم کھائی ہے ٹھیک ہے نا میں غداری اس پارٹی کے ساتھ نہیں کرتا ہوں بات یہ ہے میں سمپل آپ کو وہ کر رہا ہوں کہ جو ہوا ہے ریٹرننگ آفیسر اور اس وقت کے جو جتنا بھی عملہ تھا انہوں نے باقاعدہ ان کو کوپیاں اور جو بھی ووٹس تھے آپ دیکھ لیں اگر فنگر پرنٹس کہتے ہیں میں میری ریکویسٹ عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ آپ خیبر پختون خواہ میں بھی کریں اور شیخ صاحب سے بھی یہ پوچھیں دیکھیں شیخ صاحب کے ساتھ تو ابھی ان کا سیٹ جیتے ہوئے جیتی ہوئی سیٹ ان سے کوپ کر رہے ہیں خان صاحب نے کہا ہے آپ لے گئے دائیں میں بہت آدارتیں ایسے کر رہے ہیں خان صاحب کی رہے ہیں آپ لے گئے تو جائیں دیکھیں نہیں نہیں یہ حقیقت دیکھیں شیخ صاحب آج آج اگر ہم پاکستان کو ایسی طرح آپ صحیح کریں گے اگر ہم بات کریں گے اور پاکستان کے عوام کو وہ کریں گے یہاں پہ ایسی بھی کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے پچھلے مردوہ چالیس ہزار پر جیتا تھا اس دفعہ ستر ہزار لیے اور وہ ہار گئے آپ کے ساتھ آتی ہوئی نورالم صاحب آپ کو کہا گیا خاموش رہی میں کہتا ہوں فنگر پینٹس کی بات ہے تو میرے حل کے بھی کیا کریں اجاز شہوری صاحب عمران خان صاحب نے کہا دھاندلی نہیں کریں گے جو یہ احتجاجی کیمپین آپ چلا رہے ہیں کیا پورے الیکشن پروسس کو یہ آپ مشکوک نہیں بنا رہے ہیں آپ لوگ اس طرح مجھے اجازت دے دیجئے بات کرنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ نورالم خان صاحب کا گلہ جو ہے وہ آرو سے بلکل ٹھیک بنتا ہے اور عمران خان اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور عمران خان نے صرف پنجاب کے لیے یہ نہیں کہا ہے ہم نے تو کراچی میں بھی اپنے ہلکے کہا ہے اور وہاں ایک ہلکہ سامنے آ گئی ہیں اب میں اصل میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جب انتخابات ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں تقریباً ساری پارٹیاں پیپلز پارٹی نون لیگ کاف لیگ ان سب نے کہا کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے ان میں دھاندلی ہوئی ہے سو مجھ سو کہ سندھ کے اندر غوث علی شاہ صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس کی اور ہرطال بھی کروائی انتخابات کی دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے ساتھ چونکہ ہم سمجھتے سے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر نتائج جو ہیں گڑھ بڑھ کیے گئے ہیں ہم نے یہ کہا کہ یہ صرف چار ہلکے آپ ایسے ہیں جن کی تھم امپریشن ویریفیکیشن کرا دیجئے اور ٹرائبونلز کے اندر پیش ہوتے رہے اور سپریم کورٹ تک گئے لیکن کوئی شنوائی کہیں پر نہیں ہوئی اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے انتخابات کو اس لیے قبول کیا ہے کہ ملک کا نظام چلتا رہے لیکن ہم دھاندلی کو قبول نہیں کریں گے عمران خان نے جو یہ کہا ہے کہ جمہوریت تو جمہوریت دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت جو ہے وہ جمہوری نہیں ہو سکتی ہے اجاز شریف صاحب آپ لوگوں کو جب سب پتا تھا ایک سال تک آپ لوگ خاموش کیوں بیٹھے رہے گیارہ میئے کا ویٹ کر رہے تھے حکومت کے ایک سال تک کرنے تھے کہیں سے گو ہیڈ ملائے آپ کو پارس مجھے ذرا بات کر لینے دیں مجھے ازازت دے دیں مجھے دیکھئے ایک سال تک ہم خاموش نہیں رہے پورا ایک سال ہم ٹرائبونلز کے اندر پیش ہوتے سپریم کورٹ کے اندر جاتے رہے ہیں اور یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر ٹو فیفٹی سکس کھلا اور صرف ساڑھے چھے ہزار ووڈ جو تھے وہ ویریفائیبل تھے باقی کوئی ووڈ ویریفائیبل نہیں تھا پھر دوسری کوشش یہاں پر جو کامیاب ہوئی وہ این اے ایک سو اٹھارہ کی تھی جس کی آج تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں بابن لاکھ روپیہ خرچ آیا ہے اس کو کھلوانے کے اوپر اور اندازہ ہوگا ہے کہ پورا الیکشن ہی سرے سے فراڈ ہے اور وہ چار ہلکے جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ معمولی بات ہے اگر وہ درست ثابت ہوں گے تو وہی سٹینڈ کریکٹڈ جا ساری صاحب پہ دیکھیں آپ یہ بات کریں کہ آپ لوگ الیکشن کو بھی نہیں مانتے آپ دھاندلی کو بھی نہیں مانتے آپ کہتے ہیں پاکستان کی خاطر الیکشن کو مانتے ہیں پھر آپ دھاندلی لے آتے ہیں بیچ میں پھر آپ کہتے ہیں کہ آروز نہیں اجتوایا ہے آپ کیا بتائیے کہ اگر پہلے دن یہ کہنا شروع کر دیتے اور عدالت کا دروازہ نہ کھٹ کٹاتے اور ٹرائبونلز کے پاس نہ جاتے تو آپ نے کہنا تھا کہ آپ کے پاس دروازہ کھلا ہے نہیں تو آپ گیارہ مئی کو آپ الیکشن کو بھی ریجیٹ کر سکتے ہیں پھر تو نہیں میں تو یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے گیارہ مئی کے الیکشن کو ایکسپٹ کرنا تھا اگر چار ہلکے کھل جاتے ٹھیک میں شیخ وقاس اکرم صاحب سے ہم نے ست میری بات پوری ہو لے ایک میرے بات پوری ہو لے دیں آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چار نہیں ستر ہلکے کھولے جائیں اس لیے کہ اسیمبلی کے فلور کے اوپر وزیر داخلہ نے یہ خود کہا تھا کہ اگر سارے ہلکے کھولے جائیں تو کوئی ساٹھ ستر ہزار ووٹ ہوں گے ہر ہلکے کے اندر جو ویریفائی ایبل نہیں ہے یعنی آپ اس حکومت کے خلاف جا سکتے ہیں میری بات سنیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں فخر الدین جیبرائیم چلے گئے استیفہ دے کے میں ان سے درخواست کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وسادت سے بلکل ٹھیک ہے شیخ وقا صاحب آپ نے اجاز شوری صاحب کی بات سنیں آپ کلئر کر دیں کہ آپ کو مینڈٹ پاکستان کی حکومت گیارہ میئے کی فتح کس نے دی ہے الیکشن کمیشن نے افتخار چوری صاحب نے جنگ اور ڈیو گروپ نے کیونکہ میڈیا گروپ کا بھی ذکر کیا بوری حکومت نے آ روز نے کس نے ہمیں تو یہ حکومت اور یہ مینڈٹ ملائے جی عوام کی طرف سے اور کسی مخالف کے الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا آپ میرے بھائی جوئی صاحب کی بات کا تضاد یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نور عالم خان تم کی پی کے میں ایک آروں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ داندلی ہوئی ہے میں اور عمران خان تمہارے ساتھ ہیں دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جہاں انہاں ان کی سیٹیں بنی ہیں وہ سارے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں کیونکہ کی پی کے اندر ان کی حکومت یہ میں نے نہیں کہا یہ میں خود کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آپ میرا تضاد بتا رہے تھے جنارم چوئی صاحب میں نے آپ کو بات میں نہیں چھیڑا آپ بھی سکون سے سن لیں بات روڑی سی بات یہ ہے سن لیں ذرا اگر نور عالم میرا بھائی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ داندلی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے کی پی کے میں داندلی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے پھر کی پی کے اندر میں آ رہا ہوں پرس مجھے بات کرنے دیں پھر کی پی کے اندر جتنے پی ٹی آئے کے مندلے بنے ہیں پھر وہ بھی سارے تاندلی کے ساتھ بنے ہیں پھر میں پچوئی صاحب کی بات مان لیتا ہوں اور میں نور عالم کی بات مان لیتا ہوں جہاں تک نور عالم نے میرا ذکر کیا وہ میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آر او کے ساتھ ہمیں کوئی گلہ شکوا نہیں ہے کیونکہ آر او نے بندوقوں کی موجودگی میں قلعدم سپائے صحابہ اور لسکرے جھنگوی کے بدماشوں کی موجودگی میں ڈی پی او اور ہائی کورٹ کے ججوں کو یہ اطلاع کرتے ہوئے کہ اس کی اور اس کے بچوں کی جان کو خطرہ ہے اس نے پھر بھی وہی فیصلہ کیا اپنی جان پہ کھیل کے جو وہ یہ سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ٹریبنل میں گئے ہمارے مخالف وہاں فیصلہ ہمارے خلاف ہوا مگر وہ ایک قانونی پروسس ہے ہمائین اور قانون کو مانتے ہیں ہم نے آٹھ مہینے اس کو وہ کیا اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں گئے ہم بحال ہو گئے دوسری جو بات ہے جس کا آپ ذکر کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت خطرے میں ہے کیونکہ دھانوی کا الیکشن ہوا ہے جمہوریت سنیں جمہوریت نہیں ہے جمہوریت آبیسلی پھر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں بھی جمہوریت نہیں ہے آپ وہ دن یاد کریں کہ جس دن خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے اور عدلیہ نے کہا بھی آپ نے ہم پہ الزام لگا دیا ہے تو خان صاحب نے کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا عدلیہ میرا مقصد تھا ریٹرننگ آفیسرز آج افتخار چودری یہاں پہ نہیں ہے تو آج خان صاحب کی ٹون تبدیل ہے آج خان صاحب کہتے ہیں چھیک صاحب دیکھیں تائم تھوڑا کم ہے لیکن وہ جو ویریفیکیشن کہہ رہے ہیں چار حلقوں کی آپ لوگ وہ کروا لیں نا پھر ان کے پاس کچھ بولنے کے لیے رہ گیا نہیں دیکھیں آپ عجیب بادشاہوں والی بات کر رہی ہیں میں نہیں پی ٹی آئے کر رہی ہیں ایلیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے یا وزیر آزم نے فیصلہ کرنا ہے ہم کیسے کروا دیں ہم کون ہوتے ہیں کروانے والے انڈیپینڈنڈ ایلیکشن کمیشن ہے جو پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر تھیں اور بار تھیں ان کی مرضی سے یہ سارے قانونتے پڑے گئے ہیں ہم کیسے کروا کے دیں چار ایلیکشنوں کے اوپر یہ جمہوریت خطرے میں ڈال کے بیٹھے ہیں میں تو سب سے بڑی جو چیز دیکھ رہا ہوں جو آپ نے بھی پوچھا کیا جنگ اور جیو نے یہ کہا آپ جنگ اور جیو کو چھوڑنے جی خان صاحب نے کل ایم آئی کے ایک برگیڈیر کا ذکر کر دیا ہے خان صاحب نے بھی وہی کام کیا ہے جس کا آپ جیو کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جیو نے یہ کام کیا ہے اب میں گیارہ مہی کے انتظار میں بیٹھا ہوں کیونکہ خان صاحب نے کل ٹی وی پہ کہا کہ میں اس برگیڈیر کا نام بتاؤں گا خان صاحب فرت جذبات میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ خان صاحب نے ملٹری انٹیلیجنس کو بھی نہیں بخشا اب خان صاحب کہتے ہیں کہ ملٹری انٹیلیجنس نے بے ایمانی کروایا ہے وہاں پہ ان کے کسی برگیڈیر نے پنجاب میں ہم اب اس انتظار میں آئے کہ خان صاحب لیڈر بنے خان بنے پتھان بنے اور گیارہ مہی کو نام دے اور جس سازش کا انہوں نے یہاں پہ اندیا دیا ہے ہم بھی تو دیکھیں ہمیں بھی تو پتہ چلے ہو سکتا ہے کہ اس بے ایمانی کا ہم بھی شکار ہو گئے ہوں ہم بھی اس کا شکار ہوں تو پھر ہم بھی عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے خان صاحب تائم حضر ہو رہا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ خان صاحب اپنے ان تمام گفتگو جاں آج انہوں نے کی ہے اور کل جو ایک ٹی وی پروگرام میں کی ہے اس پہ کتنا کھڑے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب ہم واپس نہیں آئیں گے انجام تک ویریفائیبل ووٹ اور جالی ووٹ اور اس کے اوپر ریسرچ ایک سیکنڈ میں موقع دیتی ہوں غیر تصدیق صدا ووٹ میں تائم ملکل ختم ہو جائے گا خان صاحب کا کومنٹ رہ جائے گا اس میں زمین آسماک کا فرق ہے یہ ٹرم ایک نہیں ہے تحریکن صاحب الزامات کی بات کرتی ہے بھاندلی کی اس میں پھر اچھا ایمکو ایم بیس کی لپیٹ میں آ چکی ہے آج امران خان نے شیخ فغیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری سپریم کورٹ میں چلا جاؤ اور اپنے حق میں فیصلہ کرا کے آ جاؤں میں یہ سمجھتا ہوں شیخ صاحب کشت آواز نہیں آ رہی ہے خواجہ صاحب اس پہ پلیس کومنٹ کر دیں پاکستان تحریک انصاف نے تو پھر آپ کو بھی لپیٹ میں لے لی ہے نا آج بھی امران خان صاحب نے این ایٹو ففٹی سکس کا ذکر کیا جو تحریک دھاندلی کے خلاف چلا رہے ہیں کیا اس کا جمہوریت پہ اثر ہوگا پھر میں کیوں امران خان صاحب نے مجھے کیوں کہیں گے امران خان صاحب میں تو میں تو بالکل اسی طرح پارٹیسپینٹ تھا جس طرح کہ امران خان صاحب کی کینڈیٹس پارٹیسپینٹ تھے یہ تو بات کرنا ہے وہی کہ جو نیوٹرل الیکشن کمیشن جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیس نے انحصار کیا پھر انہوں نے کہا دیا جی کہ وہ میگنیٹکیں گنگ نہیں ہیں پھر الیکشن ٹریبینل نے تو ہمیں ٹو ففٹی ایٹ پہ کہا دیا جناب کہ یہ ہوئی نہیں سکتا ٹو ففٹی ایٹ کے اندر جس میں عبدالعقیم بلوش صاحب منتخب ہوئے ہیں اس میں ہمیں بتایا کہ چھے سو اٹھاون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک سے زیارہ ووٹ ڈالے ہم تو خود حیران ہیں کہ گیارہ مائی کو ایک ہلکے سے پارٹی کے ہزارہ ووٹ نکلتے ہیں بائیس اگست کو آرمی آ جاتی ہے تو اس پارٹی کے پچاس ووٹ نہیں نکلتے ہم تو خود حیران ہیں کہ فیفن کی ریپورٹ پورے پاکستان کے ایک سو تئیس ہلکوں کو بشمول کے پی کے بشمول کراچی بشمول پنجاب سب کو کہتی ہے کہ دھانلی ہوئی بھی ہے تو بھئی یہ تو پھر آپ پھر میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار اتخابات والی بات کر کے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کچھ شاید یہ بھی ایک عوام میں روزان ہے کہ آپ ایشیوز کو بھی ڈائی ورڈ کرتے ہیں اگر کئی ایشیوز کسی صوبے کی طرف پریشر پڑتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ ایشیوز ڈائی ورڈ کر دیا جاتا ہے کسی ایجنڈے کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں اور یہ انڈائریک تھرڈ ایک دوسرے کو نہیں کوئی ایجنڈے کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے میں کیا کروں مجھے تو ٹو فیفٹی ایٹ پہ مجھے تو الیکشن کمیشن نے معذرت کر لی نا مجھے تو الیکشن کمیشن نے منع کر دیا ٹو فیفٹی ایٹ میں کہ نہیں جناب یہ چالیس ہزار ووٹ نون ویری فائبل ہیں فیک ہیں چھے سو پچاس لوگوں نے ایک سی ایرہ ووٹ ڈالے سکتے کچھ بھی میرا قصور تو نہیں ہے اجازت حالی صاحب چھوٹا سا کومنٹ بلکل ٹائم ختم ہوگیا ہے میرے پاس لیکن میں چھوڑی سی بات پہ تو پہلی بات ہوئیے کہ کے پی کے میں جس کو کوئی اعتراض ہے کسی حلقے کے اوپر اس کو ٹرائی بل میں جانا چاہیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وقاس اکرم صاحب کو اگر اعتراض ہے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ان کو ترحانی چھوڑیں گے اور مجھے یہ ہی سمجھاتی وقیل جاتے ہیں مجھے بتائیں ایک اہم پاکستانی کا سوال یہ ہے کہ کیا دھاندلی مینڈٹ چرانا فرشتوں کا ہوت ڈالنا اور جمہوریت پاکستان میں نازم و ملزوم ہیں اگر ہے تو کیوں کس کی وجہ سے سوچئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے بارس خوشی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد